تو آج ہم شروع کریں گے اپنا نیا مجھول جس کا نام ہے بینرز کا ٹھیک ہے تو لازت ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا ہم نے ایڈ کرونا ریلیڈ کرونا اور ایڈ کرونا اسی طرح پروڈکس کا تھا اب ہم ایک نیا مجھول بنائیں گے جس کا نام ہے بینرز کا ٹھیک ہے نا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر یہ بینر کو بھی ہم نے ڈائنمیلی کرنا ہے ایڈ میں بینر سے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹیکس کا سٹائل ہے یہ تین ڈیفرنٹ فورمیٹس میں ہے ایک لیفٹ ہے پھر سنٹر آتا ہے اور پھر رائٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم نے بھی ان کا سارا پروسیجر دیکھنا ہے ڈائنمک ویب سائٹ میں ٹھیک ہے تو ہمارا یہ کیٹگریز والا پورشن بھی ہو گیا تو یہ پروڈکٹس والا بھی ہو گیا ہے پروڈکٹس میں ہم نے یہ ایمیج والا پورشن نہیں ایڈ کیا ابھی چلیے وہ نیکس ویٹیو میں ہم ایڈ کر دیں گے اور پروڈکٹس والا میں یہ ٹوپ فیچر اور بیسٹ سیلر والا بھی ابھی ہم نے فیچر ایڈ نہیں کیا ان کا بھی ہم سٹیٹس کی طرح ان کا نا ہم رکھ دیں گے کہ کونسا پروڈکٹ آپ نے ٹوپ فیچر میں رکھنا اور کونسا پروڈکٹ آپ نے بیسٹ سیلر میں رکھنا ٹھیک ہے تو چلیے پہلے یہ بینرز کو کمپلیٹ کر کے کریے اس کے ہم کیٹگری میں ایک ایمیج ایڈ کرائیں گے اور یہ پروڈکٹس میں جو ٹوپ فیچر بیسٹ سیلر اس کو بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو چلیے ابھی ہم یہ بینرز کا سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ او فال میں جاؤں منگ اپنے ڈوت میں میں آ سا کو میں خوپی کر لیتا ہوں گھر ہو بی کرنے کے بعد اب یہاں پہ کر دیتا ہوں بینرز ٹھیک ہے اس کو میں پہ پیج کر دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو change کر دیا تو یہاں پہ آجے گا banners ھیک ہے یہ ہمارا first route ہوگا banners کا تو یہاں پہ ہمارا controller ہوگا banners controller کا banners controller اور یہاں پہ میں لگ دیکھت ہوں banners ھیک ہے یہ ہمارا function کا نام ہوگا banners اس کو میں save کرتا ہوں وہ ہم جاؤیں گے اپنے terminal میں یہاں پہ میں ایک model create کروں گا اور اپنا banners کا controller بھی create کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے تو پہلے کنٹرولر کریٹ کرتے ہیں اپنا یہاں پہ میں لکھتا ہوں php artisan make controller make controller banners controller ٹھیک ہے اس کو میں انٹر کیا تو یہ دیکھیں ہمارا banners کا موڈل کیا سوری کٹرولر کریٹ ہو گیا ہم اس کا موڈل بھی کریٹ کریں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ سیمپل اس کو کنٹرولر کی جگہ موڈل لکھ دیتا ہوں موڈل and banners کنٹرولر کو remove کر کے ہمیں سیمپل banners ٹھیک ہے اور یہ ہمارا model بھی کریٹ ہو گیا اب اور اب ہم کیا کریں گے ہم اپنی ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرویں گے اپنے php myadmin میں ٹھیک ہے تو یہ میری ڈیٹا بیس اب تو ہم یہاں پہ اپنی ڈیٹا بیس ٹیبل کریٹ کریں گے اپنی ڈیٹا بیس میں اس کا نام ہوگا بینرز ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ڈیک دے ہوں گا نام اس کا بینرز ٹھیک ہے ہمیں like four entries اور لے لیتے ہیں تو یہاں پہ first ہوجائے گا ہمارے پاس id اس کے بعد ہوجائے گا name پھر next ہوجائے گا ہمارے پاس textile یہ textile بیسکلی یہ اس کو represent کر رہے گے جو ہمارے style ہوجائے گا ہمارے پاس sword order sword order پھر اس کے بعد ہوجائے گا ہمارے پاس content پھر next ہوجائے گا ہمارے پاس link link میں اس کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ button کا ٹھیک ہے یہ button میں جہاں پہ بھی آپ نے اس کو readrack رہنا آپ پیج پہ readrack رہا سکتے ہیں کسی بھی پیج کے کسی بھی product کے ٹھیک ہے link کے بعد آجے گا ہمارے پاس status اور loss میں ہمارے پاس image ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں دو fields اور چاہیے created or updated ڈیٹڈ کی تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں created add and updated okay تو فرسٹ آئے گا ہمارے پاس int یہاں پہ values میں دیتا ہوں 10 اور یہاں پہ ہمارے primary کی ہوگا اور اس کو auto increment کر دیتے ہیں okay increment name ہوگا ہمارے پاس voucher 255 text style بھی میں اس کو voucher کر دیتا ہوں 255 so total ہو جائے گا ہمارے پہ into me تو اس کو بھی میں value دیتا ہوں 10 کی اور content آجے گا ہمارے پاس voucher 255 link بھی voucher 255 status ہمارے پاس تینی انٹ ہوں گا تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 4 اس کو define کر دیتا ہوں کو کچھ value sign کر دیتا ہوں اور یہ میں جو ہی مارے پاس voucher and 255 we created it مارے پاس ہو جائے گی date اور اپ ڈیٹڈ ہے ڈیٹ ٹھیک ہے تو اس کو گو کر دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں ہمارے یہ سٹرکچر بن گیا ہے ہمارے بینرز کا ایک ٹیبل کریٹ ہو گیا تو نیکسٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اپنے جو بینرز کا کنٹرول اپنا ہے تھا وہاں پہ اپنا یہ بینرز کا کنٹرولر میں میں گیا یہاں پہ ہمیں اپنا فنکشن کریٹ کریں گے پبلک فنکشن بینرز ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمیں کریں گے ریٹرن ویو ایڈمین ڈوڈ بینر ڈوڈ ڈوڈ بینرز ٹھیک ہے یہ ہماری بلیٹ کی فائل کا نام ہوگا تو فرسٹ ہم کریں گے ایڈمن کے فولڈر میں جائیں گے اور ایڈمن کے فولڈر میں ہی جانے کے بعد یہاں پہ ہیں گے رسورسز ویوز ایڈمن کے فولڈر میں ہم ایک فولڈر کریٹ کریں گے بینر کے نام سے ٹھیک ہے اور اس بینر کے فولڈر میں ہم فائل کا نام رکھیں گے بینرز ڈوڈ بلیٹ ڈوڈ پی ایچ پی ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتا ہوں یہاں پہ جو ہمارے پاس لائک ویو کیٹگریز ہے اسی کو اسہ کو کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد میں یہاں پہ بینرز میں היسی جاںOr پیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آجے گا بینرز اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس سمپل بینرز اس کو میں بینرز نمی transfer اس کو میں پیسٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ بھی اساں ڈوڈ پسٹ کر دیتا ہوں بینرز ٹھیک ہے اور یہاں پہ سکسس میسیج ٹھیک اور یہاں پہ بھی میں کر دیتا ہوں بینرز ٹھیک ہے تو ایڈ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ایڈ بینرز یہ یہاں پہ بھی بینرز ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہو جائے گا مارے پاس یہاں پہ آئیڈ آجے گی پھر نیم آئے گا مارے پاس نیم کے بعد آجے گا مارے پاس ٹیکس ٹائل کی ضرورت نہیں یہاں پہ رکھنے کی نیم آئیڈ نیم سو ٹوڈر سو ٹوڈر سو ٹوڈر کے بعد آجے گا مارے پاس ایمیج ٹھیک ہے ایمیج کے پاس ٹیٹس اور ایکشن ٹھیک ہے یہ جو مارے پاس فوریس ٹوپیس کو موووو کریں گے یہاں سے یہاں پہ میں سٹیکلی ایڈ کروں یہاں پہ میں کر دیتا ہوں آئیڈ میں ھان کر دیتا ہوں نہ میں کھالی ابھیager تو یہاں پہ ہن میں ھنک دیتا ہوں بینرر نیم ٹھیک ہے اور نیکس victory ھمارے پاسsl Would order سوڈر بھی بھی f Tul Satically ھن کر دیتا ہوں اور ہمارے پاس ہی اور ہمارے پاس ایمیج بھی میں یہاں پہ خیالی ایمیج سٹیکلی نام ڈک رہاں ٹیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس جو status کا繽 fors button یہ بھی ہمیں میں نہیں چاہیائے ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں سے رموو کر رہا ہوں تو سمپل میں یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سٹیٹس ٹھیک ہے سٹیٹکلی آئیڈ کر رہا ہوں تو یہاں پہ بھی ہمیں لینک کو یہ بھی لینے چاہیے تو لینک ابھی میں یہاں سے رموو کر رہا ہوں یہاں پہ سمپل میں ہیش ریوز کر رہا ہوں ابھی ٹھیک ہے تو یہ ایڈٹ اور ڈیلیٹ کے بٹن ہے تو یہ ہمارے پاس بینرس کا ایک پیج بن گیا تو اب ہم جائیں گے اپنے سائیڈ بار والے پیج پہ تو یہاں پہ لیوٹس میں تو یہاں پہ سائیڈ بار ڈوٹ بلیڈ ڈوٹ بیش پی کا فائل ہوگا تو یہاں پہ میں ایک لنک ایڈ کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس لائی ہے ڈیش بورڈ کی میں اس کو یہاں سے پک کر رہا ہوں یہاں سے میں نے اس کو کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد اس لائی کے بعد میں یہاں پہ اس کو پیسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو کلاس ہمارے یہاں پہ ایکٹیف نہیں رہے گی اس کو میں رموف کر رہا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس آجے گا بینرس ٹھیک ہے ایڈمن بینرس یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس آجے گا بینرس ٹھیک ہے تو اس کو میں سیف کرتا ہوں میں یہ لنک دیکھ رہا ہوں اپڈوٹ بیش پی ہم نے یہ دیا اس کو جی یہ دیا تو چلی ہے میں اس کو سیف کرتا ہوں اور ہم اس کو ریفرش کروں گا میرے سسٹم بہت سلو ہو 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 اور اس کی ویسے لوڈ دادہ لیرہ ہے جی یہ دیکھئے ہمارے پاس یہ بینرس کا بھی پیج آیا ہے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں ہمارے بینرس کا پیج اپن ہوتا ہے جی ہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ بینرس کا اپشن ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پیج نپیل کر لیا ہے تو نیکس ویڈیو میں ہم یہ ایڈ بینر کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ تو ہم ڈیٹا بیس میں اپنی سارے جو بینرس کی ویلیوز ہوں گے ہی میں جو ہوں گی سارا ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں برس اتنا ہی تھا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ